سو ہلو دوستو ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل دوستو کیسی اینرڈی آئی پیو جو ایک جنوری کو کلوز ہونے والا ہے کیا ہمیں اس آئی پیو میں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے اپلائی کر دیا ہے تو آپ کا ڈیسیزن صحیح ہے یا گلت ہے وہ اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیسی اینرڈی آئی پیو کے بارے میں تو کیسی اینرڈی کمپنی کیا کرتی ہے تھوڑا بیسک بیسک ڈیٹیل جانیں گے بعد میں گری مارکٹ جانیں گے بعد میں جانیں گے کہ اپلائی کرنا یا نہیں کرنا ہے تو کیسی اینرڈی کمپنی جو ہے کافی پرانی کمپنی ہے 28 سال پرانی کمپنی ہے 1996 کے اندر کمپنی سٹیولیس ہوئی تھی اور 2015 کے اندر کمپنی پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہوئی تھی تو لگباک 28 سال پرانی کمپنی ہے کمپنی کو ایکسپریس اچھا ہے اینرڈی سیکٹر کے کمپنی ہے جو سرویس پروائیڈ کرتی ہے میں آپ کو فوٹوز بتا دیتا ہوں آپ کے اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا زیادہ ڈیٹیل جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ٹانس میسن لائن سٹاور بنانے کا کام کمپنی کرتی ہے underground cable EHV بنانے کا کام کمپنی کرتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں چطر کو فوٹوز کو دیکھ سکتے ہیں monopoles بنانے کا کام کمپنی کرتی ہے یعنی electrical سے جو بھی services ہوتی ہیں وہ سب کمپنی بنانے کا کام کرتی ہے service پروائیڈ کرتی ہے اور سب station بنانے کا کام کمپنی کرتی ہے جن کو ہم powerhouse بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپنی کا کام ہے energy sector سے جوڑا ہوا کام کمپنی کا ہے کمپنی کے financial جان لیتے ہیں کمپنی کے financial view بہت اچھے ہیں بہت solid ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں financial cases کے تو کمپنی کے اگرام profit after tax کی بات کریں دوستو تو 21230 کا data ہمارے پاس میں ہے جس میں 187 crore کا profit ہوا تھا پہ 310 کا ہوا ہے اور دیکھیں یہاں پر 6 month کے اندر ہی یہاں پر sorry 6 month کے 1 year کے اندر 550 crore کا یہاں پر ان کو profit ہوا ہے کمپنی کو تو کمپنی یہاں پر growing ہے growth اچھی واری کمپنی کی profit making company ہے اور یہاں پر اگر آپ اس IP کے اندر apply کرتے ہیں دوستو تو آپ کو investment کے لیے چاہیے یہاں پر 1,8,000 روپے کا investment چیز جس میں آپ کو 2,000 شیر سے آپ لوٹ ہوں گے retail category کے اندر آپ کے اول ایک لوٹ ہی لگا سکتے ہیں minimum اور maximum اگر آپ کو اس سے زیادہ لگانا ہے تو آپ H&I category اندر لگا سکتے ہیں 2 لوٹ لگا سکتے ہیں minimum 4,000 شیر آپ کو ملیں گے 2,16,000 روپے کا minimum آپ کا investment رائے گا maximum investment آپ اپنے coding کر سکتے ہیں یہ تو رہی اسے related company related یعنی company اچھی ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے great market premium پر company اچھی ہو great market خراب ہو تب بھی ہمارا decision یہاں پر change ہو جاتا ہے لیکن great market میں بھی اس IP کی اچھی demand ہے تو جو great market premium چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 60 روپی کا great market premium جس کے according آپ کو 111% کا profit دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی اگر ہم بات کرے یعنی ایک لوٹ کے اندر ہے اس کے اندر 2000 شیر آپ کو جو ملنے والے ہیں retail کے اندر 2000 کو اب multiply کرتے ہیں 6 سے تو لگ وقت ایک لاکھ بیس ہزار روپی کا profit دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کو آپ کو IPO یہ luckily alert ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کئی لوگوں کو ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ سر IPO alert ہو جائے گا تو ہم اس کو بیچ پائیں گے نہیں بیچ پائیں گے آپ بیچ سکتے ہیں آپ کو listing کے بعد بھی بیچ سکتے ہیں pre-oper market میں بیچ سکتے ہیں اس سے related میں میرے چینل پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ pre-oper market میں کیسے بیچے SME IPO کو جیسے main board IPO کو سیل کرتے ہیں ویسے ہی SME IPO کو میاں پر سیل کرتے ہیں کیونکہ IPO SME ہو جائے main board بعد میں سٹو کے شیئر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جیسے main board IPO سیل کرتے ہیں ویسے آپ SME IPO کو بھی سیل کر سکتے ہیں تو ابھی main board کوئی IPO ہمارے پاس میں نہیں ہے اس IPO میں apply کرنے کی سوچ سکتے ہیں میں کوئی اس IPO کا اندر apply کرنے والا ہوں ایک دو dmit account سے مل جاتا تو ٹھیک نہیں تو refund مل جائے گا تو آپ اس IPO کا اندر apply کر سکتے ہیں اچھا IPO ہے یہی اس IPO ہے جس میں ہم یہاں پر apply کرنے کی سوچ سکتے ہیں دوستو آپ اپنے research کے بیس پر اپنے analysis کے بیس پر اپنے funds کے بیس پر آپ IPO میں apply کرنے کا decision لے سکتے ہیں ویڈیو چلے کا تو لائک کر دیجئے دوستو چینل کو subscribe کر دیجئے جیسے الوٹمنٹ آئے گا اس IPO کا یا کوئی بھی updates آئیں گے listing ریسٹر جیسے لیٹڈ سارے ویڈیوز ہمارے چینل پر آتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو subscribe